پھر سے جو ایک سمجھوتے میں تیک کیا گیا کہ ہتھنی کونڈ سے اتنا ملے گا اوکھلا سے اتنا ملے گا وہ شاید انیس سو کچھ کیوسک پانی ہتھنی کونڈ سے ان کا ملا ہوا تھا لگاتار پیچ میں کئی بواد چلتے رہے بوادوں میں یہ تھا کہ انہوں کا پرو ریٹا پانی یعنی جتنا پانی اویلیبل ہوگا اس کا پروپورشنیٹلی ہریانہ اور راجستان اور باقی سب لیں گے اس پر ہریانہ کا اپنا سٹینڈ تھا کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے ہریانہ کی جتنی آوشکتہ ہے جو ہماری اس سمیں کپیسٹی تھی تیرہ زار کیوسکی ہمیں تیرہ زار کیوسک پہلے دے دو بعد میں پانی آپ کا بچتا تو آپ ہتھنی کونڈ سے لے لو سنیوگ سے بعد میں ہریانہ کا سٹینڈ یہ رہا کہ ہمیں اپنا پانی چاہیے پورا چاہیے آگے چل کر کے ہم نے اس تیرہ زار کو پہلے اٹھارہ زار کیا کہ اٹھارہ زار اب ہمارا ہو گیا اب اٹھارہ زار ہم کو چاہیے اس کے بعد آپ کو ملے گا یہ جھگڑا اس سمیں سے یہی چل رہا تھا جس کے اوپر ہریانہ سکار کا یہی سٹینڈ تھا کہ ہم پہلے ہریانہ کا پانی پورا کر کے پھر بچتا ہے تو آپ کو ملے گا اس بیچ میں ہم نے اپنے ہریانہ کے لوگوں کی تہولت کے لیے یا اپنی اویلیبریٹی کے حساب سے اپنی کپیسٹی اب کر لی ہے چوبی زار کیوسک جو پہلے اس میں تیرہ زار کیوسک تھی آج ہماری اپنا سسٹم ہم نے اس کو اپگیٹ کیا ہے تو وہ گئے چوبی زار کیوسک دیکھا جایا تو اس میں ہمارا سٹینڈ تیرہ زار کیا تھا تیرہ زار کے بعد بھی ہم ہاں کر چکے تھے لیکن اتنے سال سمزتا نہیں ہوا آج ہماری کپیسٹی اٹھارہ زار تم لے رہے ہیں اگلا جو و جی سی کے آدار پر جتنا نیا اس کا پرور بل رہا ہے چوبی زار اور آج ہم نے یہ کہا ہے کہ چوبی زار تک تو ہم نہیں دیں گے چوبی زار کے اوپر اگر ورشا کے دنوں میں جیسے بھار کا پانی آتا ہے سب طرف پھیلتا ہے جمعہ میں چلا جاتا ہے اس کی اگر آپ کو چاہیے تو ہم دے سکتے ہیں اسے لیچے نہیں ماترو پندرہ سے بیس دن پانی ایسا ہوتا ہے جو ورشا کے دنوں میں چھے چھے لاکھا چھے لاکھا چھے پانی آ جاتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کی اوپر دیا اگر اوپر ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے تو اس میں ون فور پانی ہم لیں گے آج گووین شنگ ڈوڈاس راجی سٹیٹمنٹ کر رہے ہیں کہ یمونا کا پانے کا سمجھوتا ہوا ہے نہیں ارے ڈوڈاس راجی بھولنے کی بیماری تو بڑاپے میں ہوتی ہے آپ کو بھولنے کی بیماری جوانی میں کچھ ہو گئی اس کا کارڈ بتا دوں کہ یہ سمجھوتا جو ہوا ہے اس کے پہلے سمجھوتا اسو گلو جب مکھے منتری تھے تو منولال جی کھٹر اسو گلو جی اور نتین گڑ کری جی اس میں جمونا گنگا کے جو پانی ہے اس کے منتری تھے ان کی ادھیکستہ میں سمجھوتا ہوا اس سمجھوتے میں راجستان کو صرف پائنٹ شکس کل پانی میں سے جیرو پائنٹ شکس پانی ملنا تھا اور اب جو بجلال جی نے سمجھوتا کیا ہے اس سمجھوتے میں راجستان کو بونی سو سترہ کیوشک پانی یمنا نجی سے ملے گا اب یہ جو پانی ملے گا وہ پانی فلڈ وارٹر ہوگا اور اس کے لیے تین ڈیم بنایا جائیں گے ان تین ڈیموں کا نام ہے ایک کا لخواڑا ایک ہے رینو کاجی ایک کا کساؤ ان تین ستانوں پر ہریانہ میں ڈیم بنے گا اور یہ راجستان کو پانی آئے گا یہ پانی کیسے آئے گا اس بشے پر بلے بہت بیباد تھا کہ ہریانہ میں دو سو ساٹھ کلومیٹر تک یہ پانی چلنے کے بعد میں راجستان کی سیما میں آئے گا تو دو سو ساٹھ کلومیٹر ہریانہ سرکار یہاں پر نہر بنانے کے لیے تیار نہیں تھی اس لئے پانی نہیں آ رہا تھا لیکن اب پھر نیچن گھڑی گریز جی کے دیکھتا میں اور اب سینٹرل وارٹر کمیشن کی دیکھ ریکھ میں مانیے گجندر سنگھ جی کے نیترطوں میں راجستان اور رینانہ کے مکھے منتریوں نے مل کر یہ تہہ کیا کہ یہ پانی آئے گا پائپوں کے دوارہ گیارہ گیارہ ڈائی میٹر کی تین پائپ لگے گی اور وہ تینوں پائپ سل کر آئے گی پھر پانی چورو جلے میں آئے گا پھر وہاں سے چار جلی جو شکہ وارٹی ہے ان کو گنی سو سترہ کیوشیک پانی پان سو ستنٹر ایم سی ایپ پانی راجستان کو ملے گا موسیقی